نعرہِ تکبیر دل کرتا بولو نعرہِ تکبیر نعرہِ ریسالت مرحبا نعرہِ ریسالت نعرہِ تحقیق اچھا بولو ملکے بولو سارے بولو نعرہِ آہیدری مرحبا نعرہِ آہیدری سلامت رہے نعرہِ آہیدری ملے گی جنت پیے گا کوسر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کوسر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا ملین اس تو پڑی ہے کہ توڑی طبیعت پان جاوے کہ ملوی راتیں بارہ وجہتیں پہنے کہ ملوی تھکا ہویا تھا نہیں خیر نالے سمیمبر تجدن میں آیا میں نے اس سویلے ہی ٹائم میں لیا ہے ٹھیک ہے کیوں شبیر صاحب اللہ تعالیٰ سلام من رکھے تو سبینا مٹھا مٹھا بول لیا کر ہو اللہ تعالیٰ خوش رکھے تے اجازت دے وہ میں نکری پیش کرنا چاندلہ میں جیڑے ہیں سارے محبت نالے کے دفعہ محفظی قبولیت واسے پڑھ لو والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعلا صحابیکہ یا نبی اللہ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علیہ سید الورا شم سید دوہا بدر دو جا صدر الولان نور الہدا فکانا کعبہ کو سینے آؤ ادنا اما بعد فقد کال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام الكریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیعطان اللہین الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم حتی اذا اتو علا وادی نمل کالت نملت یا ایوان نملو دخلو مساکینکم لَا يَعْتِ مَنَّكُمْ سُلِمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ آمَنْ تُبِ اللَّهِ وَصَدَكَ رَسُولُهُ نَبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ جِرِي زَعْرَ سَيْنِ دُعَا مرحبا سلامت رہیے جِرِي زَعْرَ سَيْنِ دُعَا کیتِ آمین دا نام حسین مرحبا تُسا جیو ماشاءاللہ اللہ تَوْ سلامت رکھے ایک لین پڑیئے جناب دی طبیعت بندن پہ گئی لطفہ سی جدن مکمل توجہ کروگے جِرِي زَعْرَ سَيْنِ دُعَا کیتِ آمین دا نام حسین بنو حاشم دے کلو وِهْرے دی تَسْكِين دا نام حسین بنو آشم دے کلو وِهْرے دی تَسْكِين دا نام حسین نبی نو جے کر قرآن آخا تَسْكِين دا نام حسین دا نام حسین ماشاءاللہ مرحبا سلامت رہے اللہ تَسْكِين تَسْكِين دا نام حسین دا نام حسین اللہ تَسْكِين اللہ تَسْكِين دا نام حسین نام حسین ملے گی جنت پیے گا کو سر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا دولت کے نشے میں نہ بسر وقت کیا کر اُجڑے اُوے لوگوں کی دعائیں بھی لیا کر ہر وقت کا انسنا تُجھے برباد نہ کر دے اور تنہائی میں بیٹھ کے کبھی رو بھی لیا کر تنہائی میں بیٹھ کے دل بولے تا پھر ضرور بولو ورنہ دل جو پریشان ہوئے تا کھڑی لوڑ ٹیمز آئے کھڑا دے ٹھیک ہے نا محبت نال دل جوان اوے تا پھر ایوے لے بول بالغل اولاب کمال ہی بالغل اولاب کمال ہی آپ او امی لکب دنیا بڑی طواد سبب خدا سکھاوے خود عدب کشفت دو جاب جمال ہی کیا عرب اے کیا عجم رب کعبہ دی قسم نبوت اے سائیں تے ختم حسنت جمیعوں کی سالے اے ہورو بلائک توادے غلام رسول کرن احترام تُو ساوی پڑھلو سونے تے سلام سلو ماشاء اللہ محبت نال ساڑے پڑھو اللہم اللہم سلِ اللہ سلِ اللہ سلِ اللہ سلِ اللہ سیدنا و مولانا محمد دل و بارک وسلِم وسلم مُتَسَلِمًون قسیرًا 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 عرض ہے کہ زمین تو تین میل اتاں ایک تخت ویندہ پیا ہے تو ہری توجہ ہو سی میں بار بار توانوں اے ناک ساں کے توجہ کرو تو نہ خود ہی ایک کم کر لوائے پردہ میں رہ جاسا زمین تو تین میل اتاں ایک تخت ویندہ پیا ہے اس تخت نوں جنہ نے چایا ہویا ہے زمین تو تین میل اتاں تین میل کی میں سمجھو گے یعنی کہ ساڑھے چار کلو میٹر کتنے ساڑھے چار کلو میٹر اے ایمیں تخت جو ایمیں بلندی تے ہیں اس تخت نوں چایا کہا ہے جنہ اس تخت نوں جنہ نے چایا ہویا ہے اے تخت اسی گاز لمبا ہے تے چالی گاز چوڑا ہے اسی گاز لمبا تے چالی گاز چوڑا تے اوندے اوتے کے کرسی ہے کرسی بھی سونے دی مرحبا کرسی بھی سونے دی کرسی بھی سونے دی ہیرے جوارات نال لگے ہوئے ہیں اون پھر سون لو پھر سون لو میں بار بار اپیل نہ کرا پھر آسو آدھا پیا زمین تو تین میل اتاں تخت ویندہ پیا ہے کرسی سونے دی ہیرے جوارات لگے ہوئے ہیں اسی گاز لمبا ہے چالی گاز چوڑا ہے اون دے دے کرسی کرسی بھی سونے دی ہیرے جوارات لگے اویں ہیرے ہون بولو نہ بولو توڑی اپنی مرضی اون دے اوتے بیٹھا ہے اللہ دا نبی سلیمان علیہ السلام مرحبا سبحان اللہ هاتھ کھول کے میرا چانل کوئی بھجتے نہیں جا رہے میں آدھا کیا ہون دے بیٹھا ہے اللہ دا نبی وہ کرسی دے بیٹھا ہے وہ تخت دے بیٹھا ہے وہ تخت گذریہ ایک اس جاتو جتے چیونٹیاں دا مول کہا چیونٹیاں دا مول کہا چیونٹیاں دا مول کہا تے جیڑی چیونٹیاں دی سردار آئی نا وہ لکھا کھڑپا چیونٹیاں دے ویچے آئی تے انہیں ویکھیا جو سئی کہ سلیمان علیہ السلام دا تخت ایمیں گزردہ پے گزردہ پے وہ اپنیاں چیونٹیاں نو اکھا لگ پہی اینج کرو اینج کرو اپنیاں اپنیاں کھڑاں ویچے بار جاؤ چیونٹیاں آنکھ لگیاں کیا وجہ چیونٹیاں نی سردار جیسے نام منظرہ ہے این چیونٹیاں لگی اپنیاں اپنیاں کھڑاں ویچے بار جاؤ اپنیاں اپنیاں کھڑاں ویچے بار جاؤ اونا کہ کیا وجہ وہ سب لے چیونٹیاں نی سردار آنکھ لگی لا یاحت منکم سلیمان علیہ السلام دا تک تو انہوں رگڑ نہ دے وے تو انہوں رگڑ نہ دے وے تو انہوں رگڑ نہ دے وے دو بندے بول دیو تو مرا لطف آندھا ہے میں آدھا سارے بولو اگر سمجھ آوے تھا میں آدھا کیا پیا بھائی جان چیونٹیاں دی سردار آنکھ لگی لا یاحت منکم سلیمان سلیمان علیہ السلام دا تک تو انہوں رگڑ نہ دے وے کچھ لنا دے وے فیڑ کیا کراؤگے فیڑ کیا کراؤگے واجنود ہم ایمیں آنکھ لگے واجنود ہم ایمیں آنکھ لگے تو انہوں پتہ ہی نہ لگے وام لا یشعرون تو انہوں پتہ ہی نہ لگے پھر کیا کروگے سلیمان علیہ السلام دا تخت تو انہوں رگر دے سی رگر دے سی رگر دے سی ایک اللہ کر دیا پیا ہن ہن سنو تخت کی تھی ہا بولو یار بولو کچھ بولو بھی سہی تخت کی تھی ہا تین میل زمین تا ہوتے تین میل زمین تا ہوتے پتہ نہیں کنو میراج ہون دی یہ کنو نہیں آن دی میں آتا کیا پیا زمین تو تین میل ہوتا وہ تخت ہے تے چونٹیاں دی سردار زمین تے ہیں تے سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی دی گل سن لئی علیہ حمدہ ہی میں چونٹی دی گل آپ نے سن لئی چونٹی دی گل سن لئی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہی میں جنوں ماہدو جی اللہ جنبی فرمایا میرا تخت روکو میرا تخت روکو انہیں کہا جی تخت روک کیا اثان چلیے فرمایا نہیں ٹوڑا کم ہی نہیں ٹوڑا کم ہی نہیں میں آپ ویسا سلیمان علیہ السلام تخت روک گیا تخت روک گیا آپ انہیں زمین دے آئے روح زمین دے آئے لکھاں کھڑپاں چیونٹیاں ویچو آپ نے اس چیونٹی نو چایا جیڑی مشورے پی دین دی ہائی مرحبا مرحبا اس چیونٹی نو چایا بھائی جان جیڑی مشورے پی دین دی ہائی آپ نے چیونٹی نو چایا شبیر صاحب ایمیز چیونٹی نو چاکے ہاتھی اتھیلی ترکھیا تے چیونٹی والوے کیا دن ہوندہ صاحب منظرہ چیونٹی کیا دی پی ہاں میں کیا دی پی ہاں میں ہن چونٹی آنکھن لگی چونٹی آنکھن لگی سونتے لئے ہی فیڑ فیڑ سونسے سبحان اللہ سونتا لئے ہی ہن فیڑ فیڑ سونسے آپ نے فرمایا اوبالی نہ ہو میں جو تیری خاطر تخت روکے آ تے منظرہ چونٹی آ دیئے میں تینوں صدی آئے تو آپ ہی تخت روکی آج ہوگی آئے ہنگال کر آپ نے فرمایا ہن تیرے گلو یہی پچھن آیا اے کیا آ دی ہاں میں کیا آ دی بھی ہاں میں او چونٹی بجائے دس سندے کہ میں گل کی تیئے ہاتھ دی اتھیلی تے کدی ایمیں جا رہی ہے کہیں میں این جا رہی ہے سلیمان علیہ السلام دا ہاتھ آئے اتے چونٹی آئے جنہم سمجھا رہی ہے کدی ایتے جان دیئے بیش راض ہمیں پورے ہاتھ دے انہیں گرونڈ بنا لیا ایمیں چل دی جا رہی ہے سلیمان علیہ السلام فرمیدن چونٹی میرے نالگال کر میرے نالگال کر تو ایمیں سہر بھی کرتی ہے میں تیری خاتر تخت رو کیا ہے وہ میرے نالگال تا کر تو پھر دی بھائی آئے چونٹی آنکھ لگی میں اپنے مقدراتے ناز و دی کرے نیا میں اپنے مقدراتے بھائی جان میں اپنے مقدراتے ناز بیٹھی کرے نیا ناز بیٹھی کرے نیا اللہ دا نبی فرمے دے ناز تا ہو کی میں چونٹی آنکھ لگی میں نوے گزالدہ جواب دے اللہ دا نبی سلیمان اید سا تو اللہ دا نبی ہے نہیں بولنا تا سیرح لاؤ میں اپنے فرمایا اید سا تو اللہ دا نبی ہے فرمایا الحمدللہ آپ نے فرمایا اید سا جن پرند تیرے تابے ہیں ہوا تیرے تابے ہیں آپ فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ جیڑے بھلے یا گالکی تینا ہون فیڑ سنو ہوا بھی تواڑے تابے جن پرند بھی تواڑے تابے اید ساو اید ساو تو اللہ دا نبی بھی ہیں اللہ دا نبی بھی ہیں اید سا تو اللہ دا نبی بھی آئیں تختیں بھی بیٹھائیں ہوا تیرے تابع ہے میں اپنے مقدرات ناز کیوں نہ کرا میں نو ایدہ سا تیرے پیر کتھے پہ لگ دن تیرے پیر کتھے پہ لگ دن چونٹی پی آ دیگے اللہ دا نبی نو ایدہ سا ایدہ سا تیرے پیر کتھا پہ لگ دن اللہ دا نبی سلیمان علیہ السلام ہی میں سمین والوے خیالی اسنین آپ سمین والوے کے فرمینن ہی منظرہ چونٹی میرے پیر زمین تے پہ لگ دن میرے پیر زمین تے پہ لگ دن تیرے چونٹی آنکھ لگی ہون دسا میں اپنے مقدرات کیوں نہ ناز کرا تو اللہ دا نبی بھی آئیں آواز جن پرن تیرے تابع ہے میں اپنے مقدرات ناز کیوں نہ کرا تو اللہ دا نبی ہیں تیرے پیر زمین تے پہ لگ دن میں چونٹی آن میرے پیر تیری ہاتھ دیا تیری ہاتھ دیا تیلی تے منزل اکے ہے منزل اکے ودھا منییں تھوڑی توجہ ہی میں کرو آپ نے پرمایا میں کیوں نہ ناز کرا میرے پیڑ تیری ہاتھ دیا تھیلی تے پہ لگ دینا آئی میں تھوڑا جا چالنا مدینے آلے پاسے تین پتہ نہیں ایدالی دھیوار ہے ایدالی دھیوار ہے ایدالی دھیوار ہے میرے نبی لاجبال نبی نے اید پڑھائی پڑھا منتو بعد سا آبا اکرام گھرانو جاون پہ گئے گھرانو جاون پہ گئے جیڑے بھلے گھرانو جاون پہ گئے نا گھرانو جاون پہ گئے وہ سوے لے اسنین کریمین ہی میں میرے نبی دے نال چل دے ویندے ہیں چل دے ویندے ہیں ہی میں ساہر ازر مدنی میں کی میں پڑھا ہی میں چو چل دے پہ ہیں چل دیاں چل دیاں چل دیاں اچانک اسنین کریمین میرے نبی ولو بے کیا دے بچے جو ہیں کوئی ڈاچی تے ہیں کوئی گھوڑے تے ہیں ساڑھے واس تے بھی تو کوئی سواری ہوئے نا میرا نبی فرمین دے بلال جی آمنان دلال فرمایا انج کر میرے اسنین کریمین واس تے دو سونے سونے گھوڑے لے آ سونے سونے گھوڑے لے آ جیڑے ویلئیو فرمائنے اسنین کریمین بول کے آدھن نانا اے ڈساؤ آسان شان ویچ آلہ آئے جی تو آسان شان ویچ آلہ ہی وے میرا نبی فرمین دے الحمدللہ میرا پیر حسینہ دائے نانا آسان جو شان ویچ آلہ آئے آج آسان اوندے اوتے سواری کرنی ہے جین دے تا ہے آج تک کوئی سوار نہ ہویا ہووے مرحبا آج تک او کوئی سوار نہ ہویا ہووے ہونے ادھے بندے سمجھ گئے ہو الحمدللہ میں کی تے جامنا چاندان ایمیں اسنین کریمینہ دن آسان آج اوندے تے سواری کرنی ہے جین دے تے آج تک کوئی نہ بیٹھا ہووے میرا نبی جتاں کھڑا ہاں اوتھائیں بے گئے میرا نبی فرمین دے آؤ 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 میرے کندھی آتے بے جاوو اے او کندے این جین دے تے آج تک کوئی بیٹھا کوئی نہیں مرحبا آج تک کوئی بیٹھا نہیں بھائی جان میرا پیرو سین ایمیں بہ گیا میرا امام آسان اس پاسے بہ گیا چل دے چل دے چل دے میرا نبی مسجد نبی تولا کے ایمیں اوہ دے پار تک کئی وے لے آندہ اے کئی وے لے ویندہ اے کئی وے لے آندہ اے تے کئی وے لے ویندہ اے ہیمیں آمن پھائن میرے نبی لاج پال نبی دی بیٹھی دی بی بطولی میں گھار وے چندہ دار بیٹھی کریں دیے کیونکہ میرے نبی دی آدھت ہائی کئی ار اید پڑن تو باد اپنی بیٹھی دے گھار وے دا یقین فرماؤ میرا نبی لاج پال نبی ہون آمن وے چھ دیر او گئیے بی بی بطول گھار انتظار بیٹھی کریں دیے جیڑے بیٹھی آ لے بیٹھے اوہ دوسہ وے خیا او سی کئی توڑی بیٹھی اگر اید آلی دیوار بھی توڑے بچیاں نو توڑے نوازیاں نو کپڑے چنگے پواندیاں خود کپڑے نہیں پاندیاں کیا وجہ ہو آدیاں ان ساڑا پیو آسی تا ساڑی اید او سی میں قربان اوہاں نبی دے نوک رو مگی میں بڑھا ہونے بی بی بطول انتظار بیٹھی کریں دیے آج کی بلا آلہ میں آئے آج بیٹیاں نو دکھ دے دے گے آسا مار دینے آئے یقین فرماؤ اے بیٹھی اندھی آئے جیڑے بیٹیاں لے بیٹھے اوہ تو ساتھا وچو کرائے اگر تیرے چار پتریں آسا مار دینے آئے آسا مار دینے آئے پہ ویسی آگ تو اگر آگ دے سن بیٹی تو بٹھے نھال ساف نہ کر تیری بیٹی تینو آکھے گیا پو تینو تیر پہ یوں دیئے آسا سال پاتجو عید آوے کھڑیاں دھیری تاگ تگھین آئے قسمت والیاں آئے دھیری کو چاپا بے عیدہ دین اور جنہاں تھیری دے اور مر پیووی ونجن اور بے بے نیر وہے دن اور رب جانے کہ میں گزر دی ہے کہ میں زندگی یار گزرے دن اے بیٹی تا عجیب نصیب آن دے وے میں قربان اوماں اے بیٹی اے نکی چٹھا دی او میڈیاں ماماں بھینی سنو میں آدھا کیا پیاں ایک بیٹیوں ہے جیدہ میرا نبی اٹھی کہ استقبال کر دا میں قربان او جاماں ہی میں گھر وے چنتزار پئی کریں دیئے اچانک بی بی بطول آواز دیکھیا دیئے اللہ یا علی جی فرمایا پتہ کر ہر عیت و بعد میرا بابا محمد میرے ویڑے آندھا آج آیا نہیں میرا پیر علی میں بہر آیا ہے کیا ویدہ ہے شبیر صاحب میرا امام حسین نے بیٹھا ہے میرا امام حسین نے بیٹھا ہے میرا نبی کہیں وے لے آندھا ہے تا کہیں وے لے ویندھا ہے میرا علی گھر آیا آکے آدھا ہے بطول تیری جوڑی تیرے بابے دے گندھیاں تے سوارے اور تیرا بابا اور نانو کہیں وے لے آندھا ہے تا کہیں وے لے ویندھا ہے بی بی بطول آدھا ہے یا علی اپنی جوڑی نو اتار دے نو جوڑی پیاری ہے میں نو بابا محمد بڑا پیار آئے اپنی جوڑی نو لہا اور میرا پیر علی ہی میں بار جو آیا میں کی میں پڑھاں بھائی زہیر ہی میں بار جو آیا ہے کیا ویدہ ہے حسن اور حسین نانے دی گردن دے نال گردن راک کے ہی میں کی بلا ستے پہے این اچانک میرا علی اب آدھے کے آدھا ہے حسین حسین نیمیاں نیمیاں کھاں کھلیاں ہیں میرا علی اشارے کر کے آدھا ہے تلے آؤ بھائی جان ہی میں تلے آؤ تلے آؤ بس اشارہ وے کھنہا ہی میں اشارہ وے کے میڈا حسین آدھا ہے نانا سانو تلے لہاؤ میرا نبی فرمیندائے میں تھکا نہیں ہاں میں تھکا نہیں ہاں میں تھکا نہیں ہاں ہوند تینو سمجھ نہیں آن دی اچھیوں ڈیوں کے ناز کر دیا ہے میں کی بلا سر مان دیا تھیلی تیاں پتہ نہیں میرا حسین کتنا ناز کریندہ ہو سی اور جیڑا نانے دے کندیاں دے بیٹھائے میں قربان او جاماں اور نبی دے نوکرو میں صدقے او جاماں ہی میں میرا نبی فرمیندائے اور میں تھکا نہیں ہاں آدھے ناناں ساڑا بابا علی سانو اشارے کریندہ بھی آئے سانو اشارے بھی آ کریندہ اے میرا پیر آن میرا نبی علی ولوے کیا دنیا علی خیڑتا آئے کیوں لہے ناں اے میں تھکا نہیں ہاں میں تھکا نہیں ہاں ہوسوے لے گملا میرا علی یاد آئے میں نہیں لہا ریا توڑی بیٹی یاد یہ اے نانو لاؤ میرا نبی ان تھاں ویچوں موٹے موٹے آن سوہ آگے فرمیندائے ہی راز دے ویچے انان تخل دے میں تکلیف دا جھٹ نبوے سی اللہ تانو سلامت رکھے ہی راز دے ویچے انان تخل دے میں تکلیف دا جھٹ نبوے سی آج اے از میندائے میں نانے کو کل نانا چاہ ان چار دیارے اور تیڑی خوشیاں دے اسا ٹور ونجنائے پردے سی اہن چار دھیارے تیڑی خوشیاں دے اسا ٹور ونجنائے پردے سی جے کم اور نبوت آج چائی ودا ہاں ایک کو کوئی تا والدفنے سی شان پڑھا تا سبحان اللہ اے دا مدینہ دا دوڑ پڑھا تا سبحان اللہ اللہ اکبر اے ایسا شان والا ایسا عزتان والا میڈا حسین آجیں دیر سامنے کی بلا مصیب دامی ہاتھ بان کے کھڑیاں ہو جاور اسا ہار گئے ہیں حسین تو جت گیاں اسا ہار گئے ہیں تو جت گیاں میں بھئی علی عمزاک نے پوچھی آئے کیا پڑھا اے یا دے نسان کوئی واپسی دا وڑکا سونا ہو میں ندی فرمیشوا سے ایک جملہ پیا پڑھاں کیا ساڈی جو رہتا ہے تانو دا سامنے پشلے سفر دے اندر پاکاں دی کرم نوازی میں کربلا گیاں تبائی روڑ گیاں بھائی جان جیڑے ویلے ایک رمدان پاٹر جو کراس کیتے تھے ایک سا آفیہ آ گیا میرے سامنے میک لے کے منوادہ مولوی صاحب انٹرویو دے سو میں کیا کیڑا آدھائے زیارات آمندہ مقصد کیا ہے زیارات آمندہ مقصد کیا ہے میں انٹرویو دیتا دس آیا جتنے جو گا ہم میں نو آکھن لگا تسیہ سپا سے کیوں آ رہے ہو میں آکھا توڑا ایران وے کھن دا شوگ کوئی نہیں میں تا حسین بادشاہ دے کول پیانا پھر انہیں سوال کردہ رہ گیا ایک جملہ جڑا میں بولنا چاہنا آکھن لگا اے دسو آئے وے تسیہ بھائی روڑو تھکا وڑتا ہوئی ہو سی انہیں ایک جملہ میں مبرے رسول تھے بیٹھا مسجر وے جب بیٹھا شاید انٹرویو آ جاوے تا میں حلی امزال الپا سے بھیج لے دے ساں تو ساں سون لبائے میں نو آدھائے تھکے نہیں میں کہہ میں حافظہ با تو تیرے با ڈرتا کایاں میرا سفر تھا ستائیسو کلومیٹر آئے آدھائے تھکا وٹ نہیں ہوئی میں کہہ میری تھکا وٹ تھا اس ویلے ختم ہو گئی جدن بی بی دا میں کربلا تو شام پیدل چلنا سنیاں قرآن دی قسم ہے ایوے میں رکھ کے آدھائے انٹرویو تمام آدھائے میں نو بائی سال ہو گئے انٹرویو کر دیاں یہ سوال میں ہر کہیں کنے کر داں تھکا وڑتا پوچھ داں کوئی آدھائے پلیاں جواب دے گیاں ہیں کوئی آدھائے امت نہیں اگلا سفر کی میں کرانگے تو سا پہلی دفعے سوال دائیو جواب دیتا ہے میں کہہ ساڑی تاں جوراتی نہیں اوہ ازلان تو پاگہان کیسا سابر گھرانا جنادے سامنے مصیبتہ میں ہاتھ بن کے آدھیاں نبی دا گھرانا تو سا جیت گئے وے اسا ہر گئے ہیں حسین حسین اے حسین حسین اے اگر دس میڑ تو اڑے کول اون توجہ نال حسین حسین ہے میڑے حسین نے سب توجہ را چھوٹا فوجیا نا کربلا دا او دی عمر چھے ماں ہائی کتنا ہائی بولو چھے ماں عمر ہائی میڑے پیر حسین نے اے شہداد علی اسگر پاک نوں کبر کیا بنا منی ہائی تپدی ریت ہائی بھائی علی حمزہ بھی ہو جا وے کھایا جی تھا میڑے حسین نے کبر بنائی ہائی دیکھ میمی آیا وہ ہی میں کبر جو بنائی تپدی ریت دے اندر تم میڑے حسین میں جو اٹھے جو ہیں تشمر نے آواز دیتی حل من مباردن کوئی ہائی مقابلہ کرنے والا ایدو انہیں آواز دیتی ہے ایدو میڑا حسین فرمین دے اللہ اکبر تو رہاک بندہ یہ بولو آگر تا میڑا حسین فرمین دے اللہ اکبر ایمیں جیڑے ویلے جملہ جو فرمائے نا ایمیں گھوڑے تے بہون لگے دل ویٹ خیال آیا حسین ہے تیڑا اکبر گئی آئے واپس نہیں آیا تیڑا اونو محمد گئے واپس نہیں آئے تیڑا علمہ والا گئی آئے واپس نہیں آیا تیہ تائم ہی جانا ہے تو جا رہی آئے واپس تائم ہی نہیں آمنا چلو ہور کچھ نہیں جاندے جاندے بہن نال ملاقات تکی دی جا بہن نال بھائی جان ایمیں ملاقات تکی دی جا میڑا پیر حسین جو ایمیں گھوڑے تو تلے لتھائے تلے لے کے ایمیں جو خیمے دو آئے پہلا خیمہ جیڑا ہانا غازی عباس دا اگلا خیمہ میڑے پیر حسین دا ہا پھر پیچھے خیمہ آہا بی بی زینب آلیہ پاگدہ ایمیں میڑا حسین جو پیچھے آئے تا ایمیں اندر داکھل حلی نہیں ہویا ایمیں خیمے دے تنابہ دے کول کھڑا جو ہوئے آئے تو سویلے بی بی نے ویکھی آہ خوشبو دست جان دیئے نا ویران دی میڑا حسین جو آلی اندر نہیں آیا تب بی بی آواز دیکھا دیئے میڑا ویران اندر آوان میڑا حسین جو اندر آیا ہے اس ویلے بی بی فرمن دیئے آہ میڑے نال کچھ حال تھا منڈا میڑا حسین فرمن دائے کیڑا حال بی بی بول کے آ دیئے میڑے لعزیدہ مہمان بھیرا خیمے لنگ آویر شبیرے میرے لعزیدہ مہمان بھیرا خیمے لنگ آویر شبیرے جیڑا زخم لگئی پیشانی تے رات صاف کری ہم شیرے اور جیڑے نازک بدان اور ویچ ترٹ گینی گنوا گھن بھین تو تیرے زرا میں کو آل ہو ونڈا من دے کل ہو سیاں بھین اسیرے میڑا حسین ہمیں گبلہ بھین والا چیڑا کر کے یاد آئے اوہ میں سلام آخیر دا اوہ کرن آیا میرے عرمدہ بھینڈی دیا اوہ تاکو دسن آیا میں ول نہیں ولنا کیوں جو موت دو ویندہ پیا اوہ اگہی واسطے ان میں آس کیا کیوں جو لاشا چیندہ ریا اوہ ان جیندے دا مو دیکھ گینو کس مت دا گھا لی اوہ پیا بھائی جان میڑا حسین جوابیوں سوال کتنے کہ میں سلام کرنایا بی بی زینب یا لیا ہی میں بول کیا دیئے اوہ جسلام آخیر دا مرحبا سبحان اللہ اوہ جسلام آخیر دا اوہ تُو کرن آیا میری امری تا سرمایا اوہ میں کو اج پتا چلے آئے تائیں دیس کو کیوں چاہ وٹلایا اوہ پہلے جھل جا فاتحہ حلی اکبر دی بی بی ود ود اے فرمایا اوہ اتھ اے نا آکھی جا اممہ کو میں کو زینب نہیں پرچایا یو حسین آئے آئے میدان کربلا میدان کربلا اے خیمے تو میدان کربلا یعنی کہ نیرے فراد کنارے تک اے کوئی ڈیڑھ کلومیٹر سفر بندہ ہے یہ سفر بندہ ہے میڑا حسین گھوڑے تے بہے کے آیا نیرے فراد کنارے تے میڑا حسین یزیدیاں نال مخاطب ہویا میڑا حسین فرمیندائے یزیدیو تو ساں میرے ہی قطر مارنا تو ساں آؤ میں حسین وعدہ کرنا میرے ہاتھ تے ہاتھ چاہ رکھو میں حسین تنو جنت دے دے ساں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ساں میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھو میں تنو جنت دے دے ساں اور یزیدیو میں نو پہچانو میں او ہاں جنو نانا موڑھے تے چندہا میں او ہاں جن دی خاطر بطول ایمیں جھولا جھولا دی آئی میں نو پہچانو میں او ہاں اور یزیدیاں کھن لگے کیا تارو پیا کرے نہ اپنا میڑا حسین فرمیندائی میڑا تارف پوچھ دیو آؤ سن لو میں او ہسین 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 ہاں ہاں میں ہاں 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 او ہسین اچھا جیڑے ہاتھ بھی نہیں چاہ رہے ایک منٹ علی حمدہ ایک منٹ جیڑے ہاتھ بھی نہیں چاہ رہے بیٹھو ایک منٹ بیٹھو جیڑے ہاتھ بھی نہیں چاہ رہے تو انہوں اتنا دسا میں ایتھیں آیا نہ اندر میرا اوٹ کے استقبال کیتا ہے بھئی زہیر نے نہ بولو تاڑی اپنی مردی باہ میں گھنگے ہو جاؤ میڑا استقبال بھئی زہیر نے کھڑے ہو کے کیتا ہے پھر ہن میں میک دی آیا تو پھر انہیں میرا تارف کروائے کہ جلال بھٹیا تو آیا کیسا حسین عظیم ہے او چیزا تارف کروائے میں نالا ہی کوئی نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آ دی حسین دی خدا دی کا سامائے جیدہ تارف کروائے میں نالا کوئی نہیں دے میرا حسین خود اپنا تارف آپ پیا کرویندائے او حسین جیدی خاتر نانا لمبے سجدہ کریندہ او حسین اپنا تارف آپ پیا کریندائے میرا حسین فرمندائے میں او حسین میں او حسین ہاتھ جو کے ہاتھ جو کے میں او حسین میں او حسین میں او حسین میں او حسین میرا نانا مرحبا سبحان اللہ میرا نانا او سلطان میرا نانا او سلطان جیدہ امت تے احسان میں او حسین ہاتھ بلاند کر کے نہ رہے ہی دری نہ رہے ہی دری میں او حسین نا میں او حسین نا علیہم جان رہے بار بار پڑ میں کی میں پڑھا کی میں سنوں گے میں او حسین نا میں او حسین میرا نانا او سلطان جیدہ نازل پاک قرآن جیدہ امت تے احسان میں او حسین ہاں میں او حسین ہنہ بھائی زہیر میرا حسین فرمیندائے جین سرور مورت چاہ مرحبا مرحبا جین سرور مہورت چاہ جین سرور مہورت چاہ جیندہ اے در ناز اٹھاوے جیندہ جھولا بطول جھولاوے ہاتھ بھلاند کر کے میں او حسین ہاں میں او حسین ہاں میں او حسین ہاں ہاں میں او حسین نکی چٹھا لیو بھائی سرگو دا کوٹ ممنتو میرے آلی امدہ ویر دے یار این ساڑے بھی یار این اے جملہ اے نا دی نظر کرنا چانا میڈا او حسین فرمیندائے تانو اپنا طرف کھا دا ساوہ جنت تو مگام پوشا کے јے جان دا کل افلا کے اے جان دا کل افلا کے میری نسل عزل و پاکے ہاتھ بلاند کر کے میں اوہ ہاں میں اوہ اور خود رکھو اگر گھنٹہ پہلے ٹیم لیا ہوئے تھا کیا منظر ہوئے ہاں میں اوہ حسینہ میں اوہ حسینہ میں اوہ ہاں میں اوہ حسینہ نبی پاک دا میں ہاں نواسا سبحان اللہ نبی پاک دا میں ہاں نواسا اللہ قبول فرمائے بہت میرے بانی آکو سبحان اللہ میرا دلے تو انہوں دے دے وہاں بولو سبحان اللہ میں آدھا کیا پہنیاں باسکار یار کی تو لے آئے ہیں بولو سبحان اللہ ساڑھے بھائی چاچو بھی ہیں نا شبیر صاحب بھائی علی حمدہ ہے اے نا دی کوئی مل نہیں اے مل لالے نہیں مگر دل لالے ہیں تب جو ہے نا ہر کئی دیواز سے جو ہوئے آتا روز نا کی چٹھا ہوئے جلسی ہوانا تین سال آدھے بے جو میں تقریباً کوئی پنجویں دوا تھا اوٹے گل بیان کر کے جاؤ رہاں اے نا دی محبت ہے میں کوئی یقین فرماؤ خطیب آن گئی تھا نہیں آندھا میرا رب گواہ ہے میں آدھا کا پھیاں میں اوہ حسین 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 جنت دا اے سردارے جنت دا اے سردارے جنت دا اے سردارے دا اے سردارے اے دا پیوں ہے در کرارے اے دا نا کر اللہ مندارے میں اوہ حسین ہاں 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 میں اوہ حد بلان کر کے ہے داری میں اوہ حسین میں اوہ حسین میں اوہ حسین میں اوہ اوہ حقو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ میں اوہ حسین ہاں میں اوہ حسین میں اوہ حسین بیال یمزادہ ایک شیر دوبارہ پر میں ضرور پردہ ہمیں ڈانانا اوہ سلطان میں ڈانانا اوہ سلطان جیدہ نازل پاک قرآنیں میں اوہ حسینہ 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 پھر بلو سبحان اللہ فرمائشہ کرنی ہوں تاہیم پہلے ہی دی رہے ہنہ نہیں آکھنا بلو سبحان اللہ پھر بلو سبحان اللہ بسم اللہ مٹھا مدھنی مرحوا سنوں گے بسم اللہ مرحوا سنوں گے مرحوا سنوں گے مرحوا سنوں گے مرحوا سنوں گے بسم اللہ مرحوا سنوں گے بسم اللہ مٹھا مدنی او نانو سلام مدنی اے بندے سارے نہیں بول رہے اے تُساں بھاڑی ہو ماشاءاللہ بسمیل مٹھا مدنی او نانو سلام مٹھا مدنی مٹھا مدنی او نوابے مٹھا مدنی او نوابے نو کر جیدہ عمر بن خطاب بسمیل مدنی بسمیل مٹھا مدنی او نانو سلام مٹھا مدنی مٹھا مدنی دعا لشان ہے مٹھا مدنی دعا لشان ہے دماد جیدہ حضرت عثمان ہے بسمیل مٹھا مدنی او نانو سلام مٹھا مدنی مٹھا مدنی او سخی ہے اے مٹھا مدنی او سخی ہے ویر جیدہ مولا مٹھا مدنی اے بسمیل مٹھا مدنی او نانو سلام مٹھا مدنی ہاں بسمیل مٹھا مدنی او نانو سلام مٹھا مدنی آخری جملہ بیا پڑ دا او مٹھا مدنی تیڑے نین سونے حسن سونے تے حوسین سونے بسمیل مٹھا مدنی او نانو سلام سارے سارے ہاتھ بلاند کر گے بسمیل مٹھا مدنی او نانو سلام مدنی ہاں بسمیل مٹھا مدنی او نانو سلام جنہ دیٹھا مدنی مٹھا مدنی او رسول بیٹی جے دی سین پتولے مینو پہچانو مینو پہچانو مینو حسین جندا جبریل جھولا جھولے دا ہاں مینو حسین ہاں جیدی خاتر میرا نبی لمبے سجدے کریں دہا میں اوہ حسینہ میرا دل کرے آتا میں جنت بچو جوڑے بھی مگوان دہا مگر آؤ میرے ہاتھ تے ہاتھ دےو میں حسین وعدہ کرےنا تو انہوں جنت دے دے سام انہوں کہ سانو تیری جنت دی لہوڑی نہیں میرا حسین فرمندے پھر آنکھن لگے سانو تیری سر دی لہوڑ ہے زیادہ تردہ سنیا سی حسین دا خطبہ کوئی نہیں پڑھ دا بس تھوڑیاں دعا مانال میں چند جملے پڑھیں مولا حسین قبول کر لبے تھا وڈی گل ہے وڈی گل ہے یقین فرماو جدن جہرے مدینہ شریف گئے ہو تانوی منظر یاد ہو سی جہرے مولا حسین قول گئے ہو تانوی منظر یاد ہو سی جہرے آخری ویلا ہوئے نہ چھوٹے بولو نا یار وہ ڈسرم کر رہے ہو جہرے آخری ویلا ہوئے نہ تے آخری رات بڑی مشکل ہوندی آئے پتہ ہوئے کہ لبے صبح فلان ٹیمی تھو نکلنا ہے منو یاد ہے یقین فرماو جیڑے ویلے سانو آکیا نا سالار نے زہیر لو بھئی صبح اٹھ وجے سارے بار اس جگہ تھی آ جامن صبح اٹھ وجے گڑی آ جامنی آئے پانچ منٹ بھی لیٹ نہیں ہوں گنا خدا دی کا سمائے اس ویلے میں ویخیا اٹھ وجے ٹیم ویخیا رات کوئی دو دا ٹیم ہا دل ویچ میں یوں خیال کی تا سفیان حیدر آیا ودائیں پاکہ دی کرم نمازی نال پھر قسمت ویچ ہو سی تے بولاسن اج وقت زائے نہ کر میرا رب گواہ اے او رات میں مولا حسین دے در تے گزاری تجیرے بلے فجر دی نماز پڑھن تو بعد ایک گل میں مولا حسین آل کر کے ہیں بیش راض میں کہا اے حسین ساتھوں تیرہ دار نہیں چھوٹ دا پتہ نہیں تو نانے دا وطن کی میں چھوڑ آئے ہیں مرحبا مرحبا وطن ہر کئی نو پیارے ہوندے ہیں اے حسین اوہا جس وطن میں قربان کی تا جیڑا آٹھ زل حج نو حج دی تیاری اندر ہا اچانک غازی نو بول کے آدھائے غازی سارے کافلیں تیار کر اسا حج حرام ویچ عمر دے ویچ بدل دے پائے ہیں اسا کربلا لے پاسے سفر کرنا ہے اس ویلے میڑا غازی آدھائے حقا دو دن تا ہین گزار لوی ہے فرمایا نہیں میں ویخ رہاں جرلانتی لوگ ہیں اوہ رام دے اندر تلواراں رہ کے آگئے ہیں میں نہیں چاندہ کہ میرے سولادہ گھر خون ریدہ ہووے غازی عباس نالے کافلہ ٹو روپیہ پھر کریا منزلہ آیاں پھر علاق مضمون ہے یو حسین فرمیندائے آؤ آؤ میں تانو جنت دے ساں جیڑے بلے ایا گال کی تینا کہ میں جنت دے ساں انہاں نے آکیا سانو تیری جنتی لوڑی نہیں فرمایا تا پھر گدی لوڑ ہے آنکھن لگے سانو تیری سر دی لوڑ ہے میڑا حسین فرمیندائے چا سر لمنہ جے جی فرمایا آؤ پھر حسین انج سارتا نہیں دیندہ میں علی دلالہاں جیڑے بولے وہ اللہ تانو سلام مت رکھے میں تانو سر ایوے نہ دے ساں تلوار چل دی رہ گئی چل دی رہ گئی خدا دی کا سامائے جیڑے بلے تلوار چلاون وے کیا نا تو یزیدیے کے بینو حت لاکی آدم وے کو تین دیندہ پیاساوی ہے تا دیندہ اساساوی ہے ات تلوار چلاوے تا پتہ لگ دائے علی ہووے تلوار چلاوے پتہ لگ دائے علی ہووے میڑا حسین اندائے میں علی کیوں نہ ہوا وہ میڑیاں رگاں ویجتاں بابِ علی دا خون ہے مرحبا مرحبا سبحان اللہ بیت فاقت میڑیاں رگاں ویجتاں بابِ علی دا خون ہے رگاں ویجت بابِ علی دا خون ہے جیڑے بلے یہاں گل ہوئی نا میڑے پیر حسین نے جملہ فرمایا ایک بینوں آکھن لگے اے ساتھو دھاندہ نہیں ایک کم کرو ایک کم گیڑا آکھن لگے سامنے ریدہ ٹیلا ہے سامنے ریدہ ٹیلا ہے تقریباً کوئی نوک کی بلا قدم دے فاصلے تھی او ٹیلا ہے انہاں کے ایس جا کے نہ ٹیلے رہو تے تو آڑے بچو کوئی ازان چا دے بے انہاں کے ازان نال کیا ہو سی جیڑے بلے یہاں جملہ آکھنے ازان نال کیا ہو سی یزیدی بول کے آکھن لگے ازان دا پوچھ دے او حسین نماز بڑی پیاری ہے حسین نماز بڑی پیاری ہے خدا دی کا سمیں بس یہاں جملہ آکھنہا ایک کمینا ریدہ ٹیلے تے آئے انہیں کانوچ انگل پائی ایدو اللہ دا نام لیا ایدو غیب وچوں آواز آئی حسین جی امم آ گئے ہو آ دی بیٹا میں آئی نہیں میں تا تیرے نانے محمد نال بیٹھیا اما حکم میرا لال تلوار چلائی آئی بابِ علی وانگو میں وہدی رہ گئیاں تین خطبہ دیتا اے نانے محمد وانگو میں وہدی رہ گئیاں ہون ازان پہ ہون دی آئی ماں زہرہ وانگو نماز تا پڑھ کے دکھا جا آج سنیوں دل سامنے پھر نام پوچھو میں غلام حسین میں غلام علیا نہ رکھما مرنال مزا نہیں آدھا اے تسبیح پڑے مکارا والی اے داڑی او گئی چٹی او پرایا مال ایمیں پیمیں او جی میں پیمیں لسی مٹھے اے مندر مسید نہ کعبے وڑیاں نہ کپڑ اندھ آری ڈٹھی پتہ اس وقت چل سی بھلیا جدا موتے آسیاں مٹی میں قربان ہو جاوا میڈا پیرو سینہ دے امم میں تیرا حکم ضرور منینا مگر میری چھوٹی جی ارضی اگو اماں تو آڈی مرضی ہے یقین فرماؤ نہ کی چٹھا لےو میں تانوں دس منٹا کہان میں چھوڑ دیں وڑا تو سائنس طبیعت بنائی بیٹھے ہو اے ناداویاں ڈھرا میں اگے پڑ دا جا رہیاں میں نو نہیں پتا میں کتنا پڑ گیاں تو آڈی معبت وے کے پیا پڑ دا خدا دی کا سمیں میڈا ہوسین ہی میں آدھا ہے امم میں تیرا حکم ضرور مندان ایک میری ارضی او تا سنو ماں آدھیے بیٹا کیڑی ہاتھ امم میں رکھو کرسا میں نووے کھیں میں قیام کران گاتاں وے کھیں مگر امم جیرے ویلے میں سجدہ کران ہوں وے لے میں کھنا وے کھیں بیٹا او دی وجہ ہاتھ امم میں نو یادے میں نکاجیاں ہاں ایک درزانی نے میرا کرتا سیتا کمیدہ گلہ تھوڑا سوڑا ایک چھوٹا جی آتاں داغ امم تو داغ چمدے چمدے نہ تھکتی ہاں ہاتھ امم او تا ایک داغ ہاں اتھا تھا ہزاراں داغ لگنے آئے امم جیرے ویلے سجدہ کران اوہ ویلے میں گناہ وے کھیں ہاتھ یہ بیٹا میں ناوے کھساں کیاں مکیتا ہے کوئی نیڑے نہیں آیا اور رکو کیتا ہے کوئی نیڑے نہیں آیا اور جیرے ویلے سجدہ کران پائن اوہ سو ویلے داغ سو بندے کریب آئن ہاتھ ویچو تلواراں لے کے ہمیں کریب آئن دے گھے بیچو آباد آن اوہ 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 کیوں نہیں میں مار دے آدھے نکی میں ماروں آسان قریب وینے آئیں غیبی چھو آواز آن دیئے انہوں نہ مارو ایک کمینا دا اٹھو میں آپ وینہ بھائی زہیر آنسو رو اوک میں اگے پڑھا ایمیں قبلہ قریب آیا ہے ایک کمینا ایک آتویج تلوار لے کے اور تجھے آتویج قبلہ خنجر لے کے ایمیں آیا ہے میڑے حسیند نیڑے ایمیں ایک وار کیتا ہے کوئی نیڑے نہیں آیا دو جا کیتا ہے تیجا ایمیں تیرا وار کیتنا جیرے بلے تھکڑ پی آئے میڑا حسیند آدھا ہے تھک پی آئے اللہ اللہ تھک پی آئے وڈ پانی پی آ کیوں تھک گیا ہے اور تیڑے کھنجر چلایا ہے ہاتھ کیوں کم بھی آئے کر اوسلا اون گھبرا نہیں اور جینا روک نہا اور سمگے ان موجود اب آس بھیرا نہیں اور سجاد میرے تے گشتاری ہے بیمار تے لڑن روا نہیں اللہ اکبر اوہ مہکی میں پڑھا بھائی شبیر اپنے واسے پوترا منگلو بڑی رعانیت پڑی پیئے پھر قسمت نہ لیں جیاں بہران دی آئے میڑا حسین فرمیندائے مرحبا مرحبا اے دستور جے مشکلوے لے آنڈے خون دے رشتے یادے اور جیندے جیندے ہوں من اوووے لے اور کریں دے ان امدہ دے اور بھیجا خنجر سالم ویچ کردن دے ہاتھ سلام دے نال جفا دے میڑا حسین آدھائے تیڑی جرت نہ ہائے آج میرے دے ہاتھ ہوں دے ویر بھیرا دے اس کی ہمت پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اللہ پاک تعلیم میری حاضری قبول و منظور فرماوے یار زندہ صحبت باقی سارے ہاتھ چاو چاہ یہ میرا بکلو خیرات چاہ منگو اللہم صلی اللہ محمد وعالی آل محمد وعزواج محمد وعصاحب محمد میرا کریم اللہ اے آنسوالی محفل اپنی بارگاہ دن در قبول و منظور فرما میرا کریم اللہ سارے ہاتھ بیٹھنا بولنا میرا اللہ اپنی بارگاہ دن در قبول و منظور فرما میرا کریم اللہ تیرے بندے تیرے گھر دے وچ تیرے ذکر وچ تیرے محبوب دے ذکر وچ تیرے محبوب دے نواسے دے ذکر وچ بیٹھے رہ گئے ہیں میرا کریم اللہ سارے ہاتھ دی حاضری قبول و منظور فرما میرا کریم اللہ اتھے کوئی ڈاک تقسیم نہ ہو رہے ہاں کوئی لالج نہا بغیر لالج تو تیرے گھر دے ویجے دو سباب تشریف لے کے آئیں میرا کریم اللہ سا سارے ہاتھ راضی ہو جا میرا اللہ راضی ہو جا میرا اللہ راضی ہو جا میرا اللہ تو کریم خاص کرم فرما میرا اللہ تو رحیم خاص رحم فرما میرا اللہ گناہ کر کر کے ساڑھے دل کالے ہو گئے میرا اللہ ساڑھے دل نور والا بنا میربانی کرو خیرات منگو لنگر ہے توڑی کس مند آئے تو انہیں مل جاسی مگر اللہ کلو یاو لنگر منگیے میرا اللہ مہربانی فرما میرا اللہ مہربانی فرما میرا اللہ مہربانی فرما گناہگار ہے ماہ فرما میرا کریم اللہ تیرے پاک و حسین دے ذکر ویچے بیٹھے رہ گئے ہیں میرا اللہ انہیں زمانے دے دکھا تو محفوظ فرما میرا کریم اللہ پورے نکی چٹھا دے اپنے خاص رحمتہ نزول فرما میرے دو سباب بڑے سونے طریقے نہ سن دے رہ گئے میرے بھائی کوٹ و محمد و تشیب لائک بھائی سرگودہ تو حفظہ باتو جتو جتو نبی دے نوکر آئیں میرا اللہ سارے اندھی آمد قبول و منظور فرما ساڑے بھائی ہیں بھائی زہیر صاحب میرا کریم اللہ تیرے دارتے بیٹھے ہیں میرا لائیو خیرات منگ دے ہیں تیرے پاک نبی دی آل دا نوکر ہے میرا اللہ تیرے شہزادہ علی اسگردہ واسطہ ساڑے ویر نو بیٹھا آتا فرما میں اپنے بھائی علی حمزہ واسطہ بھی دعا کرانگا میرا کریم اللہ تیرے شہزادہ علی اسگرد خالی جھولے دا واسطہ میرا کریم اللہ جرے بے اولاد نو اولاد نرینہ تھا فرما میرا کریم اللہ جرے بہنہ بھیرامانو سکھ دیا ہیں میرا اللہ انہانو ویر ملا دے جرے ویر بہنہ واسطہ سکھ دے ہیں میرا اللہ انہانو بہنہ ملا دے میرا کریم اللہ حضور دا واسطہ ایمہ فرما میرا کریم اللہ ایتھو اٹھئے تے لوگیں ناکھن کے ویکھو جی میں ہن او میں واپس آئین میرا اللہ ساڑے ویچ کوئی تبدیلی ہوئے میرا اللہ ساڑے ویچ کوئی تبدیلی ہوئے حسین حسین کی تائے حسین دا کردار اپنا من نبی توفیق آتا فرما میرا اللہ جو منگ دیں آتا فرما جو نہیں منگ سکتے ساڑے حق ویچ بہتر ہے وہ آتا فرما میرا اللہ اس پورے گھار آلیاں تے ساڑے محترم شبیر صاحب بینہ تے بیٹیاں تے گھار آلیاں تے اہل ویال تے سارے ہاں تے میرا اللہ رحمت نازل فرما کرم نوازی نازل فرما میرا کریم اللہ کی صدا محتاج نہ فرمائیں اگر کوئی بیمار ہے حاضرین ویچو تا میرا اللہ تے نبی مارے کربلا دا واسطہ اسے تے کام لاتا فرما میرا اللہ میرے ٹٹے پٹے الفاظ اپنی باہر کے اندر قبول و منظور فرما میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے صبح ہو جائے یا شام ہو جائے مدینہ جا کر قصہ تمام ہو جائے اجمائین برحبت کریم